اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصراط والسلام والا سید المرسلین و خاتم النبی اما بعد صحیح بخاری باپ فضائل المدینہ حدیث نمبر 1860 اردو ترجمہ مدینہ کے حرم کا بیان ہے ہم سے ابو النومان نے بیان کیا ان سے ثابت بن یزید نے بیان کیا ان سے ابو عبد الرحمن اخول آسم نے بیان کیا اور ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے فلا جگہ سے فلا جگہ تک یعنی جبل ایر سے سور تک اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے نہ کوئی بدد کی جائے اور جس نے بھی یہاں کوئی بدد نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لانت ہے حدیث نمبر 1868 اردو ترجمہ ہم سے ابو مومر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا ان سے ابو تیہ نے اور ان سے انس عزی اللہ انہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت کر کے تشریف لائے تو عزی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو نجار تم اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو لیکن انہوں نے ارض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں پینار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اخار بھی گئیں ویرانے کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا خجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کار دیا گیا اور وہ درخت قبلے کی طرف بچھا دیا گیا حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتر اردو ترجمہ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کی مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے عبداللہ نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے دونوں پتھر دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی حرز ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارسہ کے پاس آئے اور فرمایا بنو حارسہ میرا قیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر دیکھا اور فرمایا کہ نہیں بلگی تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستر اردو ترجمہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالرحمان بن مہدی نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے آمش نے ابراہیم تمیمی سے انہوں نے اپنے باپ سے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کے سوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور کوئی چیز شرعی ایکام سے متعلق لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے اس صحیفے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ آئر پخاڑی سے لے کر فلا مقام تک حرم ہے جس نے اس حد میں کوئی بدت نکالی یا کسی بدتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لانت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ نفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عہد کافی ہے اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بد اہلی کی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لانت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفر اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لانت ہے نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکتر اردو ترجمہ مدینہ کی فضیلت اور بے شک مدینہ برے آدمیوں کو نکال کر باہر کر دیتا ہے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خبر دی انہیں یعیہ بن سعید نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو الحباب سعید بن یسار سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آر نصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شہر میں حجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا یعنی سب کا سردار بنے گا منافقین اسے یہ شرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بہت تک اردو ترجمہ مدینہ کا ایک نام تابع بھی ہے ہم سے خالد بن مقلد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سریمان بن بلال نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن یحیہ نے بیان کیا ان سے عباز بن سحل بن سعید نے اور ان سے ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ہم غزبہ طبوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تابع آ گیا حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تہتر اردو ترجمہ مدینہ کے دونوں پتریلے میدان ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب زہری نے انہیں سعید بن مسیب نے کہ ابو حریر جلالہ عنہ نے فرمایا اگر میں مدینہ میں ہرن چڑھتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی زمین دونوں پتریلے میدانوں کے بیچ میں حرم ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوہتر اردو ترجمہ جو شخص مدینہ سے نفرت کرے ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہمیں شعیب نے خبر دی ان سے زہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے پھر وہ ایسا اجار ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور ودرند ودرند اور پرند بسنے لگیں گے اور آخر میں مزینے کے دو چرواہے مدینے آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہاں کے لے جائیں لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے آخر سنیت الودا تک جب پہنچیں گے تو اپنے مو کے بل گر پڑیں گے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچھتر اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں حشام بن عربہ نے انہیں ان کے والد عربہ بن زبیر نے خبر دی انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے صفیان بن ابی زہی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے رسم سے سنا کیا آپ نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو جو اور ان کو جو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ سے واپس یمن کو لے جائیں گے کاش نے معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لئے بہتر تھا اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ عراق واپس لے جائیں گے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب فضائل مدینہ کہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سرسٹھ سے ایک ہزار آٹھ سو پچھتر کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا برماؤں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا برماؤں آمین یا رب العالمین